فائلم پلیٹی ہیل منتھس اس پلیٹی کا مطلب ہے فلیٹ اور ہیل منتھس کا مطلب ہے وارمز فلیٹ وارمز آتے ہیں اس کے فائلم میں اور اس کا جو کنگڈم ہے وہ انیمیلیا ہے اس میں جو سپیشیز آتے ہیں فار اگزیمپ ہے پلین ایریا فلوکس اور ٹیم وارمز اور اس کی تری کلاسز ہیں فرسٹ ون اس ٹل بیرل ایریا اور سیکنڈ اس ٹریما ٹوڈا اور تھرڈ ون اس اس ٹوڈا تو سب سے پہلے اس کی ایک ریکٹسٹکس کو پڑھیں گے تو اس کی بوڈی کیا ہوتی ہے بائیلیٹر سمیٹری ہوتی ہے مطلب یہ پلین ایریا کو ہم سینٹر میں سے کارڈ دیں دیو دو پلینز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس بیس بیس کو کیا کہتے ہیں بائیلیٹر سمیٹری اور بوڈی اورگنیزیشن ہوتی ہے اور ٹیپرو پلاسٹک ہوتی ہے مطلب اس میں ٹری لیئرز پریزن ہے ایکٹو میزو اینڈ اینڈو جو آوٹر کورنگ ہے وہ کیا ہے ایکٹو اینڈ جو انہر ہے وہ اینڈو اینڈ کے درمیان جو سینٹر میں لیئر پریزن ہے اس کو کیا کہتے ہیں میزو ڈم اور جو بوڈی کیوٹی وہ اس لیو میٹ ہوتی ہے ڈائیجیسٹیو سسٹم میں ماؤت اورگنیزیشن ہوتی پریزن ہے یہ پلین ایریا کی ڈیاگرام ہے اس پارٹ پر اس کا ماؤت پریزن ہے وینٹرل سائیڈ پر اور اس کے ساتھ فرنیکس پریزن ہے جو ٹیپ کرتے ہیں فور پارٹیکلز کو اور اس کے بعد وینٹرل نرو کوڈز پریزن ہے اس کے بھی یہ وینٹرل سائیڈ پر اور یہ گیسٹرو وسکلر کیوٹی ہے اور اس کے بعد یہ اس کا آئی سپورٹ پارٹ ہے اور یہاں پہ اس کے گینگلیا پریزن ہوتی ہیں یہ بوڈی کی اس طرح شیپ جو ہے وہ کیا ہے یہ اپر سائیڈ ڈورسل ہے یہ انر سائیڈ وینٹرل ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ ڈورسلی کے وینٹرل کمپریکسٹ فارم ہے ہے chopپوسیس میں کہا ہوتا ہے cross fertilization ہوتی ہے between two worms کے اور اس کو اس کے پاس اسکے پاس اسپورٹ کے پاس پریزن ہیں آئی سپورٹ پھولیس جو ہیں وہ ریسپائرشن کا پسسسس جو ہے وہ سکن کے تھروں ڈیفیئن کے پروسس سے ہوگا اور ایکسکریشن کیا ہے اس میں ٹیوبز کے تھروں ایکسکریشن ہوگی جو فلم سیلز ہوتے ہیں وہ ہلپ کرتے ہیں اس مٹیریل کو ریلیز کرنے کے لیے ہے فلم سیلز اور ماؤت اس کے بعد جو ان کا ہیبیٹ ہے وہ یہ ہوسٹ پہ رہتے ہیں اور اس کے انٹرن سٹائن میں ہوسٹ ان کے فریش وارٹر انیملز ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ایکالجی کے روز میں پیرسیٹی کے ہیں فوڈ یہ سٹور کرتے ہیں تو وہ ایٹ کرتے ہیں ڈیڈ انیملز کو سپورفائٹس اور اس کے بعد اپلے انیرگی ہے کہ فریش وارٹر میں رہتے ہیں فوڈ کو ایز فیڈ فارم سٹور کرتے ہیں برین اس کا یوز کرتے ہیں کس لیے کارڈینیشن اور لیننگ کے لیے اس کے بعد یہ ایبل ہے ریسپونس کس کو کرتے ہیں لائٹ اینڈ کیمیکلز کو نو دیجیسٹیو سسٹم نرویس اسکریٹیو مسکلر سسٹم اور ابزورب فوڈ بائی ڈیفیون دھو دھو سکن اور ہے سپیشلائزڈ ریپرڈکشن اس کے بعد پلیٹ ہیل منتیز اور دیریہ کی درمیان ڈیفرنس ہے ٹیشو آرگنائزڈ ہوتے ہیں کس میں آرگنز میں اور نیڈیرین میں جسٹ ٹیشو آرگنائزیشن ہوتی ہے آرگنز نہیں ہوتی اور جو سپونجز پر رہے تھے ہم نے اس میں سیلولر آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں تھری امریونک سٹیل لیئرز ہوتی ہیں سیلیس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹپرو بلاسٹیک اور اس میں ٹو لیئرز ہوتی ہیں اسے ڈپلو بلاسٹیک کہتے ہیں بائی لیٹر سمیٹری ابھی آپ کو بتایا ہے کہ دو پلینز میں ڈیوائیڈ ہو سا ہے تو اس کو بائی لیٹر سمیٹری کہتے ہیں اس کو تھری یا فور میں نہیں کیا جا سکتا ہے اور جو ریڈیل سمیٹری ہوتی ہے اس کو سینٹر ایکسز سے ڈیوائیڈ کریں تو میرا ریمج بناتے ہیں بوڈی پارسو وہ سینٹر ایکسز میں ہم کئی سارے پارٹ کو کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں نرو کو پریزنٹ ہوتی ہے اور نیڈیرین میں نرو نیٹ اس کی کلاس ہے سیسٹورڈا سیسٹورڈا میں ٹیم ورمز آتے ہیں اور ٹیم ورمز کیا ہیں وہ ڈائیجیسٹیو سسٹم اور ورٹیبریٹس انیملز میں رہتے ہیں ان کے ہوسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ٹیم ورم کی ریپرڈکشن کا جو پروسس ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہے یہ آوریز انٹیسٹیز کنٹین کرتے ہیں اور سپیشلائز بوڈی سیکشنز ہوتے ہیں جن کو پروگلوٹرٹس کہتے ہیں جو ریپرڈکشن میں ہل فول ہوتے ہیں یہ فٹیلائز کرتے ہیں اپنے ایکس اور اس کے بعد جو زائیگورڈ ہے وہ ہوسٹ کے بوڈی سے فیسز کے تھرو بائی ریلیز ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ہیچ کرتے ہیں وارٹر اینڈ راس میں انہیں پھر سیکنڈ جو ان کا انٹرمیڈیئٹ ہوسٹ ہوتا ہے ہر بھی انٹرمیڈیئٹ ہوسٹ ہے پھر وہ جو لارو ہے وہ ان کے بعد بلڈ سٹریم میں جانے کے بعد انٹرمیڈیئٹ ہوسٹ ہے وہ سپناتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈائجسٹڈ بائی فائنل ہوسٹ ان کا کیا ہے ہومن ان کا فائنل ہوسٹ ہے فائنل ہوسٹ میں جا کے سس سے کنورٹ ہو گئے اس کولکس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے گرو کریں گے پراؤگل آٹسٹ اب یہ اس کولکس یہ کیا ہے اس کا ہیڈ پارٹ ہے اور اس میں ہکس ہیں سکس ہیں وہ انٹین سٹائن کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لئے یوز کرتے ہیں پراؤگل آٹسٹ کے بوڈی سیگمنٹس ہوتے ہیں جو ریپرڈکشن میں یوز ہوتے ہیں یہ ٹیپ وارم کی ڈائیگرام ہے یہ اس کی بوڈی پارٹ ہے اور یہاں پہ کیا پریزنٹ ہیں یہ باکسز ان باکسز کو ہم کیا کہہ دیں بوڈی سیگمنٹس یہ کس لئے یوز ہوتے ہیں ریپرڈکشن کے لئے اور یہ اس کی نیک ہے یہ سکرز اینڈ ہکس پریزنٹ ہیں جس کے تروں یہ انٹین سٹائن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کی وال کے ساتھ اور یہ سکولکس کیا ہے یہ ان کے ماؤت ہے ہیڈ سوری کولکس ہیڈ ہے ہیڈ سب Rog Goddess ہیڈ کولکس ہیڈ! ہیڈ سارگ ہی ہنا